السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ مطابع سے پریشان ہیں؟ کیا آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یہ کلپ دھیان سے سنیے گا آج کل مطابع اور وزن کا بڑھنا یہ بہت عام بات ہو چکی ہے خاص طور پر خواتین کے درمیان کیونکہ آج کل ہر دوسری خاتون اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں اس لئے خواتین اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا وزن کو کم کرنے کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں چھپی ہوئی ہیں آپ کے گھر کے ہر کونے میں وہ چیزیں موجود ہیں جو آپ کے وزن کو بڑھنے سے روک سکتی ہیں آج وہی ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ہوتا کہا ہے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ شادی کو دو سال ہوئے چار سال ہوئے ایک بچہ ہے بھی اور وزن بڑھنا شروع ہو گیا اب ہماری بینیں ٹینشن میں آ جاتی ہیں دوائیں کراتی ہیں علاج کراتی ہیں کیا کریں کیا نہ کریں ٹینشن میں رہتی ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں اچھا وزن بڑھنے کی جو شکایت ہے یہ پہلے جو عورتیں ہوا کرتی تھیں پہلے زمانے کی ہماری ماں اور دادی کے زمانے کی جو عورتیں ہیں ان میں یہ نا کے برابر ہوا کرتی تھی لیکن آج کل تو بہت عام بات ہو گئی ہے اس کی جہاں بہت ساری وجہ ہیں ایک وجہ ماہرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ آج کل کی سہولتیں ہر چیز میں آج کل سہولت ہے باڈی کو حرکت نہیں مل پاتی ہے ہاتھ پر ہمارے چلی نہیں رہے ہیں باڈی کو آرام مل رہا ہے ساری چیزیں موجود ہیں سہولتیں موجود ہیں الیکٹرک چیزیں موجود ہیں آپ کو تھرڈ فلور سے فسٹ پر آنا ہے لفٹ موجود ہے آپ کے وہ کام جو کبھی پہلے ہاتھ سے ہوا کرتے تھے آج کل ہاتھ چلانی نہیں پڑ رہا مشین وہ کام کر رہی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے آپ مٹاپے کا شکار ہو رہی ہیں تو پھر گھر کے جتنے بھی کونے ہیں اور یہ جو گھر ہے آپ کا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے بڑھتے ہوئے وزن کو روکنے کے لیے بس تھوڑی سی سمجھداری کی ضرورت ہے اچھا زندگی اتنی بیزی ہو گئی ہے اتنی بیزی ہو گئی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جم کرنے جاؤ اب ہماری مسلم بینے جم کرنے بھی نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ آج کل ہر جگہ جم نہیں ہے اور اگر جم ہیں بھی تو خواتین کے لیے اسپیشل جم نہیں ہے جہاں وہ اوپل لی جم کر سکے پھر جم کے لیے الگ سے ٹائم نکالنا ٹھیک ہے نا اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ جم جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اگر چاہیں تو گھر کے ہر کونے کو جم بنا سکتی ہیں آپ اگر چاہیں تو پورے گھر کو جم بنا سکتی ہیں پورا دن آپ جم کر سکتی ہیں اور جم جاؤگی آپ تو اتنا فائدہ نہیں ملے گا اگر تھوڑا سا سمجھداری سے کام کرو تو گھر کے جتنے بھی کام آپ کرتی ہو کیونکہ خواتین کتنی بھی زی کیوں نہ ہو گھر کے کاموں کے لیے ٹائم نکال ہی لیتی ہیں یہ جو آپ دن بار گھر کے کام کر رہی ہو نا اسی کو اگر تھوڑا سمجھداری سے کر لو نا تو یہی آپ کے لیے مٹاپے کو اور بڑھتے ہو وزن کو روکنے میں بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ مفتی صاحب یہ کیا مزاق ہیں مزاق نہیں کر رہا میں ہمیں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا یہ ساری باتیں ایکسپرٹس کی لکھی ہوئی ہیں ماہرین کی لکھی ہوئی ہیں جو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں گھر کے کاموں کو اگر فورتی کے ساتھ کیا جائے جب بھی آپ کوئی کام گھر کا کر رہی ہے تو تھوڑی تیز رفتاری سے کریں فورتی سے کریں یہ نہیں کہ صاحب آپ کے ہاتھ مرے مرے چل رہے ہیں قدم بڑھا رہی ہیں مرے مرے بڑھا رہی ہیں یا صاحب کسی کام کی کہا گیا تو آپ اسی انتظاروں بیٹھیں کہ چھوٹی والی کر لے گی بڑی والی کر لے گی بلکہ کاموں میں فورتی کی جائے چستی اور فورتی کے ساتھ کام کیے جائے اور سپیٹ کے ساتھ کام کیے جائے آپ کو اگر فرسٹ سے سیکنڈ فلور پر جانا ہے تو یہ نہیں کہ رنگ رنگ کے جا رہے ہیں ارے صاحب یہی کام مجھے ہی ملنے کو رہ گیا تھا تھوڑا اسپیٹ کے ساتھ آ رہی ہیں آپ تو اسپیٹ کے ساتھ یہ نہیں کہ کیسے ہی دن گزر جائے کیا بوال لگ گیا یہ تو گھر کے جو کام ہیں وہ آپ اگر چستی فورتی کے ساتھ کرتی ہیں تو نجانے کتنی کیلوریز ہیں جو آپ کی گھڑتی ہیں جلتی ہیں ختم ہوتی ہیں چربی کم ہوتی ہے آپ کی کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ جو چھتوں پر پنکھوں میں دھول لگ جاتی ہے بلب میں دھول لگ جاتی ہے اس کو جب آپ ساف کرتی ہو نا تو اس سے آپ کے ہاتھ کھلتے ہیں مالی جی آپ ان کو کر کے ساف کر رہی ہو تو اس سے آپ کے ہاتھ بھی چل رہے ہیں آپ کے پیر بھی چل رہے ہیں اور آپ کی بوڈی موومنٹ کر رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سو نوے فی گھنٹا کی رفتار سے کیلوریز جلتی ہیں اور ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں میں تھوڑا سا پڑھ گے سنا دیتا ہوں ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اگر خواتین اپنے پٹھوں میں اکڑن اور تناؤں محسوس کرتی ہیں تو انہیں پورے گھرگی صفائی کرنا چاہیے دھول جھارنا ایک بہترین ورزش ہے اس سے تقریباً ایک سو نوے کیلوریز فی گھنٹا کی رفتار سے جلتی ہیں اس سے نہ صرف آپ کے ہاتھ پاؤں کی ورزش ہوتی ہے بلکہ پیٹ کی بھی ورزش ہوتی ہے خاص طور پر جو پنکھیں ہیں لائٹیں ہیں چھت پر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کی صاف صفائی کرنے سے ایک سو نوے دو سو کیلوریز فی گھنٹا کی رفتار سے جلتی ہیں ختم ہوتی ہیں سمجھ رہی ہے بات کو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان چیزوں میں بھی اتنا فائدہ ان خواتین کے لیے خاص طور پر چھپا ہوا ہے جو موٹاپے کیا شکار ہیں اور جن کا وزن بڑھ رہا ہے اسی طرح سے فرش کو جھڑنا جھڑو لے کے آپ جو یہ جھڑو لگاتی ہونا اسی کو اگر ذرا چستی اور فرطی کے ساتھ لگایا جائے تو اس سے ہاتھوں کی ورزش ہوتی ہے اور ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ تقریباً 195 کیلوریز فی گھنٹا جلتی ہیں اور جھڑو لگاتے وقت خواتین کو چاہیے کہ ایک ہاتھ سے نہ لگائیں بلکہ دونوں ہاتھوں کا لیول برابر رکھیں اس ہاتھ کو بھی یوز کریں اس ہاتھ کو بھی یوز کریں اتنا فائدہ ہے جھڑو لگانے سے گھر کا پہنچا لگانا پہنچا لگانے کے لیے آج کل تو وہ چیزیں آگئی ہیں کہ وہ ایک چھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ موپ ہوتا ہے اور پہنچا لگا دیے جاتا ہے لیکن ہمارا جو انڈین اسٹائل ہے پہنچا لگانے کا پہنچا لگانے کا جو دیسی اسٹائل ہے زمین پر بیٹھ کر پہنچا لگانا اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو روایتی انداز ہے ہمارا انڈین اسٹائل ہے پہنچا لگانے کا بیٹھ کر اس سے کیا ہوتا ہے پوری باڈی حرکت کرتی ہے پوری باڈی ہمارا ورگ کر رہی ہوتی ہے خاص طور پر ہاتھ کلائیاں پیر گھٹنے کمر ہے نا تو اگر آپ اپنا بدن سڈال بنانا چاہتی ہے ایکسپرٹ کہتے ہیں ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں گھر کا پہنچا لگانا چاہیے اس سے نہ صرف ہاتھ پیر گھٹنوں کی ورزش ہوتی ہے بلکہ جسم کے ہر حصے کی ورزش ہوتی ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ اس طرح سے پہنچا لگانے سے تقریباً دو سو چھاسٹھ ٹو ڈبل سکس کیلوریز ایک گھنٹے میں جلتی ہے سوچ یہ صرف حسیمت میرے اوپر یہ ہے ماہرین کی لکھی ہوئی بات ہے میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں اسی طرح سے گھر کے دوسرے کام ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ جھک کر کوئی چیز اٹھانی ہے آپ کی ایلمیرہ ہے تو اس کی سب سے نیچے والی دراز آپ کو اوپن کرنی ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جھک کر کمر کو ٹیڑا کر کے دراز کھولے اور کام شروع کر دیں یہ طریقہ غلط ہے اس سے باڈی کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اگر آپ کو تھوڑی دیر تک کام کرنا ہے دراز کی صفائی فائی کرنی ہے سامان نکلنا ہے تو آپ پورا بیٹھ جاؤ آدم اجھکو بلکہ پورا بیٹھ جاؤ اور وہ سامان نیچے والی دراز سے نکالو تو جھکنے کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ پورا بیٹھ کر کریں تو اس طرح سے اگر آپ دس بیس بار بھی پورے دن میں بیٹھتی ہیں تیس چالیس بار بھی آپ جھک کر کام کرتی ہیں تو ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تقریباً ساٹھ سے ڈیر سو کیلوریز فی گھنٹا کی رفتار سے جلتی ہیں ڈیر سو کیلوریز فی گھنٹا کے حضاب سے آپ کی ختم ہوتی ہے سیڑھیوں اترنا کسی کا گھر سیکنڈ فلو پر ہے تین تین منزل پر آپ کے روح میں نیچے آنا پڑتا ہے اوپر جانا پڑتا ہے تو لفٹ تو موجود ہے ہی دیکھیں لفٹ یوز نہ کر کے اگر آپ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جاتی ہیں اور سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آتی ہیں تو یہ ایک بہترین ورزش ہے آپ کی باڈی کو سڑول بنانے میں پرفیکٹ بنانے میں اگرام فٹ فارٹ رکھنے میں یہ ورزش بہت زبردست ہے آپ جب سیڑھیوں سے اتریں تو تیز رفتار سے اتریں آپ جب سیڑھیوں سے پر چڑھیں تو تیز رفتار سے چڑھیں ماہرین کہتے ہیں کہ تیز رفتار سے سیڑھیاں اترنے چڑھنے سے تقریباً پانچ سو کیلوریز فی گھنٹہ جلتی ہیں اس لیے یہ عمل آپ کے جسم کو سڑول بنانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ ورزش کرنے نہیں جا پا رہی ہیں تو روزانہ سیڑھی اتر لو اور اگر سیڑھی اترنے کا موقع نہیں ملتا پھر بھی اتر لو کیونکہ اس سے آپ کی باڈی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے برطن دھونا دیکھئے گھر کے کام ہو رہے ہیں لیکن یہی گھر کے کام تھوڑا سا فرتی سے ہو جائے چستی سے ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا بہت زیادہ آپ کی باڈی کو فائدہ پہنچے گا برطن دھونے کے بارے میں ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ویسے تو آج کل انڈیا میں ڈش واشر کی سہولت موجود ہے لیکن اگر برطن ہاتھ سے دھوئے جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں دو بڑے فائدے تو یہ ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ برطن آپ اپنے من کے مطابق دھو سکتے ہیں کہاں زیادہ دھونا ہے کہاں کم دھونا ہے آپ جیسے دھونا چاہتے ہیں ویسے دھو سکتے ہیں دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ برطن جب خواتین دھوتی ہیں تو ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے انگلیوں کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے اور کلائے بھی چل رہی ہوتی ہے اور اس سے تقریباً ایک گھنٹے میں اسی سے سو کیلوریز جلتی ہیں بات سمجھ آ رہی ہے اب کپڑے دھونے کے بارے میں ایکسپرٹ کے لکھتے ہیں وہ سنیے گا ایک تو یہ ہے کہ آپ دھو بھی سے کپڑے دھلوائیں یا آپ کہیں اور دھلوائیں لیکن واشنگ مشین بھی موجود ہے تو چلو واشنگ مشین سے آپ دھولو لیکن واشنگ مشین میں دھونے کے بعد کپڑوں کو خود نچوڑیں کپڑوں کو خود پھیلائیں خود رسی پر ڈالیں تھوڑا سا کام کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو کپڑے آپ نچوڑ رہی ہو تو اس سے باڈی دیکھیں کیا کام ایسے آپ نچوڑ رہی ہو ایسے آپ پھیلا رہی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں کیلوریز ختم کرنے میں یہ عمل مددگار ثابت ہوتا ہے بات سمجھ جا رہی ہے تو یہ تو میں نے کچھ نمونے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں کیونکہ عام طور پر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ کیسے جم جائیں ڈاکٹر نے کہہ دیا ایکسرسائز کرو ڈاکٹر نے کہہ دیا جم کرو اب ہماری بہنیں جو ہے نا وہ سڑک پر واکنگ کرتی تو نظر آتی ہیں بھائی واکنگ کرنا ہے وزن کا وزن کم کرنا ہے اس لئے واکنگ کرنا ضروری ہے واکنگ کی جگہ نہیں ہے پھر بھی واکنگ کرنی ہے جم کی جگہ نہیں ہے تو جم کرنا ہے بعض دفعہ گھر میں ہی سامان خواتین مگا لیتی ہیں تو یہ آپ کا ہر کونہ جم بن سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا سمجھداری سے کام کرو پورا گھر کو آپ جم بنا سکتی ہو پورے گھر کے کاموں کو آپ جم میں تبدیل کر سکتی ہو اگر آپ تھوڑا سمجھداری سے کام کرو تو اگر آپ کے وزن بنانے کی شکایت ہے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو یہ چیزوں پر عمل کیجئے یہ ایکسپرٹس اور ماہرین کی بتائی ہوئی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور دوسری اہم بات یہ تو دنیا کے فائدے ہو گئے گھر کے کام کرنے کے آخرت کا فائدہ لگ ہے آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ گھر کی صفائی کر رہی ہو نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا اللہ کو صاف چیزیں پسندیں اسلام میں صفائی آدھا ایمان کہا گیا ہے صفائی ہمیں رکھنا چاہیے آپ خدمت کر رہی ہو تو اس نیت کے ساتھ کر رہی ہو کہ لوگوں کی خدمت کرنا یہ ثواب کا کام ہے عجر کا کام ہے ہزبینڈ کی خدمت کرنا بڑوں کی خدمت کرنا چھوٹوں کی خدمت کرنا یہ سب ثواب کے کام ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے آپ نے سنا ہوگا تو آپ گھر کے کام اگر اس نیت کے ساتھ کر رہی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس پر عجر ملتا ہے تو عجر بھی ملے گا تو دیکھئے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں آخرت میں عجر اور دنیا میں بڑی کو فائدہ مل رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں پر آپ عمل کر سکتی ہیں کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کاموں میں آپ کام کیجئے انشاءاللہ بڑا فائدہ ملے گا اس کلپ کو شیئر کریں اور کمینڈ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ کلپ کیسی لگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ